ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں کہ کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس کی سزا یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خود دوسروں کی باتوں کا بھروسہ نہیں کرتا عمل سے خالی اچھی باتوں سے لوگوں کا دل تو جیتا جا سکتا ہے لیکن ان کا بھروسہ نہیں اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لئے دروازہ بند کر دو گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا زیادہ تر لوگ خوابوں جیسی زندگی نہیں گزارتے کیونکہ ہم خوابوں سے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایک منٹ لگتا ہے رشتوں کا مزاق اڑانے میں اور ساری عمر بیچ جاتی ہے ایک رشتے کو بنانے میں برطن خالی ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے گیا ہے ہو سکتا ہے سب کچھ بانٹ کر آیا ہو نکامی کا موہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لئے اپنے خدا کے حصول توڑ دیتے ہیں لفظوں کا خزانہ اپنے پاس ایسا رکھو کہ لوگوں کے کان آپ کی باتیں سننے کو ترسیں اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈونڈو جسے صرف اپنے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی جینا آتا ہو دروس راستہ اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ اس کے راہی کم ہیں حق کا سفر تنہا تو ضرور ہے مگر اس تنہائی میں عجیب سا لطف بھی ہوتا ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سمارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سمرنا ہے تو اپنی روح کو سمارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے اچھے انسان ٹھوکر لگنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں پر زندگی سے فسل کر اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر کبھی نہیں لوٹتے باتیں احساس کی ہوتی ہیں کسی کو دو پل میں ہوتا ہے اور کسی کو صدیان گزر جاتی ہیں جو چیزیں انسان کو کامیاب ہونے سے روکتی ہیں ایک ناکام ہونے کا خوف اور دوسری سستی برے شخص کے لیے کبھی برا مت بنو کیونکہ برا شخص اپنے انجام کا بدلہ جلد ہی پا لیتا ہے زندگی کبھی کسی کو مفت میں نہیں سکھائی جاتی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا تو یقین کیجئے اس نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا سیکھیں بڑی چیزیں خود بخود آپ کا مقدر بن جاتی ہیں اس دنیا میں سب سے سچی چیز موت ہے اور سب سے جھوٹی چیز کسی کے ساتھ امید لگا کے رکھنا ہے